دیوہ میں تت پر رہتے ہیں چاہے وہ گناہگاروں کی دیہ یاچکہ کا ماملہ ہو نربیہ کے قاتلوں کی دیہ یاچکہ انہوں نے کچھ گھنٹے میں ٹھکرا دی اور چاہے دیش کے لیے اتی مہتپون آدیش لانے کا ماملہ ہو انہوں نے اپنے جلد سے جلد فیشلے لے کر دیش کے لیے جروری کاموں کو گتی پردان کی ہے میں پردان منطری جی کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں جب دوہجار چودہ میں ہمارے یشتسوی پردان منطری آدھر نیشری نریندر موڈی جی پہلی بار سنسد کے انہوں نے پرویش کیا تو سب سے پہلے انہوں نے سنسد کے آگے اپنا شیز جھکایا اور جب دوسرے کارے کال میں وہ دوہجار انیس میں آئے تو انہوں نے سنسد کے آگے اپنا شیز جھکا کر بتایا کہ دیش ہٹ سروپری ہے ادھرک جی میں آپ کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس نئے کارے کال کے پہلے دو ستروں میں جو نئے کرتیمان ستھاپیت کیے ہیں پہلے ستر میں 134 پرتیشت آپ کی کاروائی رہی اور دوسرے ستر میں 111 پرتیشت تک آپ کی کاروائی رہی پرشنوں میں بھی آپ نے کئی دشت کے ریکارڈ توڑے آپ نے سنسد کو پیپر لیس بنانے سے لے کر آپ نے اس سنسد میں پہلی بار جو سنسد چن کے آئے ہیں آپ نے ان کو جو اتنا موقع دیا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہتی گورب کی بات ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہماری یہ سنسد کتنا کام کرنے والی ہے دیشت میں کیا کیا فیصلے لینے والی ہے مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے بھی اس سنسد میں اب تک کی سب سے مہیلوں کی مہیلاؤں کی سنکھیا ابھی تک کے کسی بھی کارے کال میں سب سے ادھیک رہی ہے جو کی 78 ہے اور میں سبھی مہیلاؤں کو میں میری شبکام نہیں دیتا ہوں کہ یہ سنکھیا آنے والے کارے کال میں اور بھی بڑے میں ہماری میں ہماری پرثم فول ٹائم فائنس منسٹر شریمتی نرملا سیتا رامن جی کو بھی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کہ وہ اس بار جن جن کا بجٹ لے کے آئی ہیں اور جو انہوں نے اتنا انکم ٹیکس میں لوگوں کو راہت دی ہے اسے مدھیم ورگی پریواروں میں خوشی کی لہرے اس بجٹ میں میں نے ایک خاص بار دیکھی جو کیول ایک مہیلہ ہی سوچ سکتی ہے گرہنی ہی سوچ سکتی ہے کہ انہوں نے بجٹ کے تین بھاگ میں سے ایک بھاگ کو انہوں نے کیرنگ سوسائٹی کا نام دیا یہ کیول اس درد کو ایک مہیلہ ایک گرہنی سمجھ سکتی ہے جو گھر کو چلاتی بھی ہے اور آج وہ دیش میں ہماری فائننس منسٹر ہیں دیش کو چلا رہی ہے ساتھ ساتھ ہی ابھی جو ہم نے چائنہ کے وہان میں ایک آپدہ دیکھی ہے کورونا وائرس کی آج مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں اپنی پور ودیش منتری سورگی شریمتی سشما سوراج جی کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے کیول ٹویٹ پر ہجاروں ہمارے بھارتیوں کی سہیتہ کری اور آج ہمارے دیش نے چھے سو چوون ہمارے بھارتیوں کو گوہان سے لاکر ہمارے دیش میں ان کی سیوہ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا اور نا کیول بھارتی ہے اس میں ساتھ مالدیو دیش کے بھی لوگ ہیں اور میں ساتھ ہی میں اپنے بھاشن کے پہلے ہی آج میں نے سماچار میں پڑھا کہ ہماری کانگریس کی ادھیک شاہ شریمتی سونیا گاندی جی آج وہ سواستے لاب لینے کے لئے ہسپتال گئی ہیں میں بھی اس سنسط کے سبھی سدسوں کی طرف سے ان کے شیگر لاب ہونے کی کامنا کرتا ہوں ادھیک جی مجھے بہت گورو ہے کہ ہم نے اس دیش میں جنم لیا وشی منیوں نے کہا کہ بھارت میں جنم لینا یہ بہت ہی سو بھاگی کی بات ہے جو دیش ہے مانوطہ کی سب سے پرانی سنسکرٹی سندھو سرسوتی سبیتہ کا جو دیش ہے بھگوان شری رام کا جو دیش ہے گوتم بودھ کا گرو نانک جی کا اشوک اور سمدر گپت جیسے مہان چکروتی سمراتوں کا کٹلے یگن والک کے اور شنکرہ چارے جیسے بودھ جیویوں کا شیواجی مہرانہ پرتاب برسو مونڈے جیسے ویر یودھاؤں کا لکشمی بھائی ساویتری دیوی ساویتری بھائی نیوے دیتا گارجی جیسی ویر ناری شکتیوں کا گاندھی بھگت سنگھ ڈاکٹر امبیت کر سبحاشنڈر بوس اشفاک اللہ جیسے ہمارے مہان سوطنطرتا سنانیوں کا عدیقی بھارت دیش کی پرشنسہ کرنے کے لئے میرے پاس میں شبدوں کی کمی ہے بگر ہماری عدود سنسکریتی ہماری بھاشائیں ہمارا پوشاک ہمارا سنگیت ہمارے نلتے ہماری کلائیں ہمارا بھگول یہ جیوی گویتہیں ہمارے دیش کو بھارت وشو میں عدیتے بناتی پچھلے کارے کال میں 2014 سے 2019 تک موڈی جی کی سرکار میں اس دیش میں مجبوط نیو رکھنے کا کام ہوا اور ان پانچ سالوں میں 2019 سے 2024 تک ہمارے دیش میں ایک مجبوط عمارت رکھی جائے گی جس کا ادھار اور مول منطر ہوگا سب کا سات سب کا وکاس اور سب کا وشواس یہ نوجوانوں کی صدی ہوگی آج بھارت پوری دنیا میں سب سے نوجوان دیش آنے والے تین دش بھارت دنیا کی سب سے بڑی مجبوط عارت شکتی بنے گا اس کے لئے ہماری سرکار ہر سمبھو قدم اٹھا رہی ہے میں بتانا چاہتا ہوں آج جو یہ وپرس اتنا چھوٹا سکڑ گیا ہے ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہوتا ہماری سوچ ہوتی ہے کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب اور اب کرنا ہے تو چالو کر اور ان کی سوچ دھی آج کرے سو کل کر کل کرے سو پر سو اتنی جلدی کیا ہے جب پڑے ہیں بر سو یہ سارا وپر سوچ تھا کہ جب یہ بلوگ سے جب ایک تعلوکہ سے کورپریشن سے ویدھان سبھا سے سنسط تک ایک پریوار کی حکومت چل رہی تو ان کو کیا یہ دیش کے لوگ یہ ان کی جاگیر ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے مگر ہمارے دیش کے لوگوں نے ایک سو تیس کروڑ لوگوں نے یہ بتایا ہے یہ دیش کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ دیش ہمارے شہیدوں کے سپنوں کو پورا کرے گا یہ لوگ سمجھ پیدا کرتے رہے انہوں نے تین سو ستر کی سمجھ پیدا کری ہم نے اس کو ختم کیا انہوں نے پینتیس سی کی سمجھ پیدا کری ہم نے اس کو ختم کیا یہ سمجھ پیدا کرتے ہیں ہم ان کو ختم کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کوئی اور بھی سمجھ ہو تو بتا دوں یہ پانچ سالوں میں ختم کر دیں گے مگر مگر ایک سمجھ ہم نہیں ایک سمجھ کا سمادھان ہمارے پاس نہیں وہ سمجھ بڑی ہو گئی ہے وہ سمجھ آنکھ مارتی ہے اس سمجھ ہمارے پاس ہماری سرکار کے پاس کوئی سمادھان نہیں ادھیک جی میں کسان فوجی پریوار سے آتا ہوں میرے تاؤ جی فوجی تھے انہوں نے 1971 کے یودھ میں ٹینک چلایا تھا میرے پتا جی دکٹر سائب سنگھ ورمہ جی وہ دلی کے مکھے منتری رہے اور مکھے منتری بننے سے پہلے وہ دلی کے شہید بھاگ سنگھ کالج میں شکشت تھے جب انہوں نے مکھے منتری کی کرسی چھوڑی تو اگلے ہی دن انہوں نے اپنے کالج میں شکشت کا پت دوبارہ سے گرین کیا میرے پتا جی اور میری پارٹی کی سبھی راجنیت بھانو بھاو سے میں سیکھا ہے کہ انسان کی سہشتہ اور سرلتہ ہی اس کا چرطر ہوتا ہے یہ لوگ ہمیں آج کل سویدھان پڑھا رہے ہیں یہ لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں سویدھان کیا ہے ہمارا پریامبل کہتا ہے ہمارے دیش میں سویدھان سرو پری ہے مگر اس سویدھان ہمیں کہتا ہے کہ اس دیش کے لوگ اور اس دیش کے لوگوں کا جنہ دیش وہ سرو پری ہے ہم نے دیکھا ہے اسی وپخش کو جب ان کی سرکار تھی انہی کے نیتہ اپنے آڈیننس کی کوپیاں وہ سرے چوک پر اس کو فارہ کرتے تھے تب ان کا سویدھان کہاں چلا گیا تھا جب 1984 میں سکھوں کو مارا جا رہا تھا ان کا قتل آم کیا جا رہا تھا تو یہ سویدھان کہاں تھا آج یہ ہمیں سویدھان کی بھاشا پڑھا رہے ہیں شاید انہوں نے سویدھان نہیں پڑھا یہ سویدھان اس کونسٹیوٹ اسیمبلی کے ہر سدسے کے سائن اس میں تھے اس میں ان کے نیتہ نہرو جی کے بھی سائن تھے تو سردار آپ کی پارٹی کے بھی نیتہ تھے اور سردار پٹیل جی کے بھی سائن تھے اس میں ڈاکٹر امبیٹ کر جی کے بھی سائن تھے میں اس سویدھان کی کاپی لے کر آیا ہوں جو اس کی اور ارشنل کاپی ہے اور وہ آج یہ سردن تمہیں دکھانا چاہتا ہوں انہوں نے ہمارے دیش میں بھگوان شری رام کو ایک دھرم کے ساتھ جوڑ دیا ہمارے دیش میں بھگوان شری رام کا نام لینا ان کو لگتا تھا کہ ہم لوگ کمیونل ہو گئے یہ سیکلر کمیونل کا ہمیں پارٹ پڑھانے لگ گئے تھے میں دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ سویدھان کی اوریجنل کوپی ہے جس کو بعد میں نہرو جی نے اس چتر کو نکال دیا تھا یہ وہ سویدھان کی کوپی ہے اس میں پارٹ ٹری میں فنڈام مینٹل رائٹ کے اوپر میں یہ بھگوان شری رام ان کے ساتھ میں ماتا سیتا اور یہ بھائیہ لکش منڈ کا چتر یہ اوریجنل ڈاکٹر امبیٹ کرجی نے اس کو پاس کیا اس پوری کانسٹیٹیوٹ اسیمبلی نے اس کو پیاس کیا کیا یہ سویدھان بھی آج کمینل ہو گیا ہے کیا اب اس کو بھی کمینل کہیں گے اس کے بعد میں جہاں پر دیریکٹیو پرنسیبل آف سٹیٹ پولیسی کے بارے میں بتایا وہاں پر یہاں پر شری کرشن اور ارجن جی جو ان کو گیتا کا پاٹ دے رہے ہیں ان کا چتر دیا گیا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اس چتر کو ہمارے سویدھان سے نکال دیا اس کے بعد میں دکھانا چاہتا ہوں ہمارے سنکٹ موچل پاٹ ایٹ میں ہمارے ہنمان جی ان کا چتر یہاں پر دیا گیا ہے کیا یہ سویدھان بھی کمینل ہو گیا یہ سویدھان سمانتا کی بات کرنے والا وگر اس دیش میں جو پچھپن سال سرکار چلی وہ جب وکاس کی بات کرتی تھی تو کشمیر اس میں نہیں ہوتا تھا جب وہ وکاس کے بارے میں یوجنہ بناتی تھی تو نور فیس کو چھوڑ دیتی تھی نقسل واد پیدا ہوتا تھا آتنگ واد پیدا ہوتا تھا یہ ساری نقسل واد آتنگ واد کی جڑے آپ کی سرکار میں اس دیش میں پسری ہیں یہ میں آپ کو کہنا چاہتا کوئی دھرم کو پرتیک نہیں کرتا بھگوان چری رام مانوطہ کا سندیج دیتے بھگوان چری رام ہمیں سکھاتے ہمیں اپنے جیون میں کیسے آدرشو کا پالن کر آگے بڑھنا ہے جب سے ہماری سرکار بنی ہے سب سے اتنا دکھ ہو رہا ہے جس کے من میں ہوتا کوئی کچھ بول دیتا ہے ہمارے پردھان منطری جی کو ایسا کوئی دن نہیں گیا جس دن انہوں نے ہمارے پردھان منطری جی کو اب شبت نہ بولے ہمارے پردھان منطری جی کو دیش گروئی بولتے انہوں نے ہمارے پردھان منطری جی کو سائیکو پیٹ بولا ہٹلر بولا جنرل ڈائر بولا موت کا صداغر بولا ایسے 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 گھنونے الجام آپ نے ہمارے پردان منتری کے اوپر لگائے سوال ایسے ایسے گھنونے الجام سوال جہر کا نہیں تھا سوال جہر کا نہیں تھا وہ تو میں پی گیا تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں پھر بھی جی گیا آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اتنا آپ شبت بولتے ہیں اتنا گانی دیتے ہیں پھر بھی دیش کی جنتہ تین سو تین سیٹ ہمیں دے دیتی ہے اس لئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے چلے مان لیا ہم برے ہیں مگر تین سو تین سیٹ آئے ہیں تو آپ کتنے برے ہیں کانگریس کے پاس تو کیول باون سیٹ آئی ہیں ہم تین سو تین میں اتنے برے ہیں تو آپ باون میں کانگریس کتنی بری ہے اور بائی سیٹوں میں ٹی ایم سی کتنی بری ہے اور ایک سیٹ میں آم آدمی پارٹی کتنی بری ہے جب ہم تین سو تین سیٹ میں اتنے برے ہو گئے ہمارے دیش میں ہمارے دیش کے لوگ آپ شبد بول رہے ہیں اور آج پوری دنیا ہمارے بھارت کے پردان مندری کو سممان دے رہی ہے ان کا ہائیہ سیویلین آوارڈ دے رہی ہے یو این نے یونائٹی نیشن نے بل گیٹس نے رشیا نے ساؤتھ کوریا نے یہاں تک کی مسلم دیشوں نے بھی ہمارے پردان مندری نریندر موڈی جی کو ہائیہ سیویلین آوارڈ دیا ہے ساؤدی عرب نے دیا بہرین نے دیا یو اے ہی نے دیا اور ہمارے دیش کے لوگ ہمارے پردان مندری جی کو آپ شبد بول رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وپشت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مطی ماری گئی کہ ہماری مطی ماری گئی ہے ہم ایسے وپشت کو ختم کر دیں جہاں پہ راحل جی ہمارے سٹار پرچارا کھنے آج وہ دلی میں پرچار نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو بہت مشکر رہے ہیں ہم ایسے وپشت کو کبھی ختم نہیں کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھائی چارہ ختم کر رہے ہیں ہمارے آنے کے بعد تو سبہ بسپہ ایک ہو گئی اتنا بھائی چارہ بڑھ رہا ہے ہمارے آنے کے بعد تو کانگریس شفت ایک ہو گئی اتنا بھائی چارہ بڑھ رہا ہے ہمارے آنے کے بعد تو کانگریس آماتی پارٹی نے دلی میں سرکار بنائی اتنا بھائی چارہ بڑھ رہا ہے ہمارے آنے کے بعد ممتا جی اور دلی کے مکھے منتری دونوں بھائی بہن آپس میں مل گئے اتنا بھائی چارہ بڑھ رہے ہمارے آنے کے بعد میں ممتہ جی اور باپت تھی سیش پر ہاتھ ملا رہے گلے مل رہے اتنا بھائی چارہ بڑھ رہے جو کل تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے جو کل تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آج وہ منچ پر ایسے ہاتھ پکڑ رہے بیس بیس تیس تیس سارے کھٹے ہو گئے موڈی جی کے لیے مگر یہ دیش کی جنتہ سروپری ہے وہ نے آپ کو جواب دے دیا دو جار اندیس کے چناؤں میں میرا یہ سارے دیش سے پرشن ہے اور آج اس سنسط سے بھی پرشن ہے کہ ہم نے ہماری اجادی کے مول کو چکایا کہ ہم نے ہمارے شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بنایا اجادی کے ستر سالوں میں کئی سرکاریں آئی کئی سرکاریں گئی آروپ لگتا رہا یہ سرکار اس پرانت کی ہے یہ سرکار امیروں کی ہے یہ سرکار گریبوں کی ہے یہ گریبی کا نعرہ نعرہ دے کر ایک پریوار چار چار پیڑیاں اس کی چناؤں لڑ رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہماری سرکار نریندر موڈی جی کی سرکار نہ کوئی دھرم کی ہے نہ کوئی پرانت کی ہے یہ سرکار سبھی کی ہے سبھی دھرموں کی ہے سبھی پرانت کی ہے سبھی سماج کی ہے جہاں ہماری سرکار میں ایک طرف ہم بلٹ ٹرین لے کر آئے تو وہاں پر دوسری طرف ہم نے گاؤں میں بجلی کا تار بھی پہنچایا جہاں پر ایک طرف ہم نے ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ دیا تو وہاں پر دوسری طرف پرم پر اگد کرشی وکاس کا بھی نعرہ دیا ایک طرف ہم نے نوجوانوں کو سکل انڈیا کا نعرہ دیا ان کو تیار کیا اور دوسری طرف ہم نے اپنے بجرگوں کو پینشن سویدھا اکلب کرائی ایک طرف ہم نے سمارٹ سٹیز میں کام کیا تو دوسری طرف ڈلی میں سترہ سو اکتیس انہادی کلیت کولنیوں کو پاس کیا ایک طرف ہم رام مندر بنانے پر جھوڑ دیتے ہیں تو دوسری طرف ہر گریب کے گھر میں شوچال لے ہو اس پر بھی جھوڑ دیتے ہیں ایک طرف جہاں ہم نے راشتوات کی بات کری تو وہاں دوسری طرف بھارت کو وشو کی پانچ سیوی سب سے بڑی عرصہ وستہ بنانے کا کام کیا ایک طرف ہم نے دلیت اور پچھڑے ورگوں کو ان کا آرکشن دس سال کے لیے بڑھا دیا تو دوسری طرف آرصی روپ سے جرورت بن لوگوں کو دس پرتیشت کا آرکشن دیا دین دیل اپادہ جی نے ہمیں انتو دے کا نعرہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا پانٹی میں کھڑا آخری ویکتی کی بھی سیوہ کرنی ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارا ہمارا نیا دیش ایک گریب پچھڑے ورگ سے آئے ہوئے ویکتی کو پردان منتری بناتا ہے یہ ہمارا دیش ایک گریب پچھڑے ورگ سے آئے ہوئے ہمارے گرہ منتری ہمارے ہمشتہ جی کو گرہ منتری بناتا ہے یہ ہمارا دیش ایک گریب انوسوچی جاتی سے اس دیش کے ہمارے شریر رامنات کووین جی کو راشپتی بناتا ہے ایسا ہوگا میرا دیش جب میں دو ہزار چودہ میں سانچت بنا میرے گھر میں بہت سارے لوگ آتے تھے آپ کے گھر میں بھی جاتے ہوگے یہ کانگریس کی پرمپرہ شروع کی گئی تھی ہمارے لیٹر لکھ دو لیٹر لکھ دو ہمیں پدم شری ملے گا یہ ہمارا دیش ہے جہاں پر پتر سے نہیں چرطر سے پدم شری ملنا شروع ہوا کرمن نے وادی کا رستے ما فلشو قدہ چنہ ارثات کرم کرے جاؤ فل کی چنتہ مت کرو یہ ہمارے پردان منتری نے اس کو پورن کر کے دکھایا جب ایک جگدیش لہالہ اوجا جی چوراسی سال کے ویٹی جن کو لنگر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے جب وہ لوگ روز پانچ سو مریجوں کا پانچ سو مریجوں کو کھانا کھلاتے ہیں روز تب ان کو پدم شری ملتا ہے جب ہمارے جاوے دیمت تک جو خود دیویانگ ہے جب وہ دیویانگ بچوں کی سیوہ کرتے ہیں تب ان کو پدم شری ملتا ہے ہماری تلسی گوڑا جو بڑی ماں ہے ہماری امولے ان کو پودھوں کا اتنا دیان ہے جنگل میں جاتی ہیں جو امولے پودے ہیں جڑی بوٹیا ہیں ان کو لے کر آتی ہیں ہمارے مریجوں کا دھیان رکھتی ہے جن کو انسائیکلوپیڈیو فورس کہا جاتا ہے اس کو ہمارے پردھان منتری جی ٹرائیبن ایریا سے کھوچ کر لے آتے ہیں اس کو پدم شری دیتے ہیں آج یہ پدم شری دلی میں نہیں ملتا آج یہ پدم شری پردھان منتری جی کے گریب یکٹی کو اس کی جو پرتیباؤں کو کھوچ کر پھر اس کو دھون کر لاکر راشپتی بھون میں اس کا سواگت کرتے ہیں اسے پدم شری ملتا ہے کسی بھی سرکار کا کام کا مابدند ہوتا ہے اس کا سیدھا اور سٹیک طریقہ دیکھنے کا ہو تو اس نے کتنی سمسیاؤں کا سمادھان کیا آج مجھے یہ کہتے ہوئے گروہ ہو رہا ہے ہماری سرکار نے بھارت کی ایسی ایسی سمسیاؤں کا سمادھان کیا جو دیش میں دشکوں سے پڑی ہوئی تھی اگر اس سرکار کی سب سے بڑی کوئی خاصیت ہے تو وہ ہے اس سرکار کی ننائکتہ وہ ہے اس سرکار کی فیصلے لینے کی شمتہ ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ہوں یا ہمارے گرہ منتری شری عمیشہ جی ہوں آج میں سورگی عرون جیٹلی جی کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس جی ایسی کو ہمارے دیش کو جی ایسی جیسا ریفارم دیا ایک منت ایک منت دادہ ایک منت دادہ آپ تو بڑے پروپیسر ہو میں بینا کتاب پڑے بتا دوں 352 میں کیا ہے 352 میں یہ کی راستطی باشرمکنگرمشی وہ چرچہ کر سکتے ہیں یہی نا باشرمکنگرمشی وہ چرچہ کر سکتے ہیں اور چرچہ کرنے کے ساتھ ان وشوں پہ بھی چرچہ کر سکتے ہیں جن وشوں کو راشپتی باشر میں جوڑنا ہے ٹھیک ہے چلو مانگی آج میں ہمارے پور ویت منتری سورگی آرون جیٹلی جی کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے اسکیندری منتری منڈل کے سب ہمارے ورشت منتریوں کو میں بہت 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 بدھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پانچ سال میں ایک سے ایک بڑے کڑے ہمارے فیصلے لے کر ہماری سمسیوں کا نیوارن کیا کیونکہ ہم ہماری سرکار کوئی ووٹ بینکی راجنیتی نہیں کرتی ہے میں یہاں پر یاد دلانا چاہتا ہوں وہ دشک اور وہ بھیانک منجر انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے دشک میں کشمیر میں کیا ہوا سردار پٹیل جی کہا کرتے تھے ایک بھارت شیشت بھارت ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی جی نے دو ویدھان دو نشان دو پردھان یہ ختم ہونا چاہیے اس کے لئے اپنی شہادت دے دی نیائے کا دروازہ ہر سماج کے لئے کھلا ہونا چاہیے یہ بات کہیں آج اگر یہ تینوں مہاپرشوں کی بات کو سکار کیا ہے تو ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی جی نے تین سو سکتر ہٹا کے سکار کیا ہے یہ بہت بڑی سمسیاں تھی چالیس ہزار لوگ کشمیر کے انیس سو اسی کے بعد سے آج تک چالیس ہزار لوگ مر چکے ہیں ان کا قتل عام کیا گیا چار سو کشمیری پنڈیتوں کو ان کے سد پر گولی مار کر ان کو دھرم پریورتن کرنے کے لئے کہا گیا اپنی بیوی بچوں کو وہیں پر کشمیر پنڈ چھوڑ کر ان کا پردیش چھوڑ کر بھاگنے کے لئے کہا گیا بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے دیش میں یہ ساری ہماری جو کچھ ہماری نئی پیڑی ہے شاید وہ بھی سوچتی ہوگی اگر تین سو ستر نہیں ہٹتی تو کیا فرق پڑتا اگر پینتی سے نہیں ہٹتی تو کیا فرق پڑتا میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ ووٹ بھائنگ کی پولٹکس کرتے ہیں یہ میرے دیش کو فرق پڑتا ہے جب میرا دیش اپنا بجٹ پر سوٹ کرتا ہے تو اس میں کشمیر میں ایمس ہسپیٹر دیتا ہے آئی ایم دیتا ہے آئی ٹی دیتا ہے چوبیس ہزار لوگوں کو گھر دیتا ہے یہ میرے دیش کو فرق پڑتا ہے تین سو ستر ہٹا نا چار لوگوں کا انٹرنیٹ کٹا چار لوگوں کو کمرے میں بند کر دیا انہوں نے کونسا کھیتی کرنی تھی انہوں نے کونسا بھار نکل کے حل انہوں نے کوئی ابھی جمین کی بوائی کرنی تھی انہوں نے حل سے لانا تھا بھار نکل کر آج بھی بریانی کھا رہے ہیں آج بھی مجھے لے رہے ہیں آج بھی سارے ان کے جو سارے سویدھائیں وہ ان کو مل رہی ہیں آج ہماری سرکار نے وہ چار لوگوں کا نہیں سوچا بلکہ وہ لاکھوں کشمیریوں کا سوچا اس لیے آپ چلاتے رہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایک بھی سیویلین کی موت نہیں ہوئی آج تک یہ میری سرکار کی کتھور باب ہمارا پریشرہ میں یہ میری سرکار نے ہمارے دیش میں ٹرپل طلاق ہوتا تھا کوئی وٹسپ پر ٹرپل طلاق دیتے تھا تھا کوئی ہیمیل پر دیتے تھا تھا کسی کا کھانا گرم نہیں ہوا تو اس نے ٹرپل طلاق دے دیا کسی کی روٹی گرم نہیں ملی اس نے ٹرپل طلاق دے دیا اور یہ سارے لوگ یہ سمرتھن کرتے رہے جب ہم اس دیش کی ہماری جو ہلس سنشید مہلائے ہیں ہمارے پردھان منطری جی جب ان کو نیائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے اتنے سارے جو مسلم دیش پاکستان میں ٹرپل طلاق نہیں ہے سعودی عرب میں ٹرپل طلاق نہیں ہے یو اے میں ٹرپل طلاق نہیں ہے ہم نے ہمارے دیش میں ٹرپل طلاق کیا تو آج حج میں ہماری مہلاؤں کی سنکھیا بڑی ہے وہ بھی آج حج کرنے جا رہی ہے گریبی ہمارے دیش کی بہت بڑی سمچہ رہی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سرکار انہوں نے بنا ڈالی اگر کسی نے گریبی کے لیے اس کے خلاف آواج اٹھائی ہے تو وہ ہماری سرکار اور ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی جی نے اٹھائی ہے جنہوں نے اسنگٹی چھتر کبھی کسی نے سوچا تھا کیا ایک نائی موچی ریڑی والا ان سب کو پینچن ملے گی اس دیش میں پینچن تو سرکاری لوگوں کا ملتی تھی اگر چالیس کروڑ سے زیادہ اسنگٹی چھتر میں رہنے والے لوگوں کو ہماری سرکار نے چھوٹے ویپاریوں کو کسانوں کو اسنگٹی چھتر میں رہنے والے لوگوں کو ہماری سرکار نے پینچن دے کر آج ان کا بڑاپا ٹھیک کیا ہے ہماری سرکار نے دو کروڑ گریب لوگوں کو گھر دیا ہے ہماری سرکار نے دو کروڑ تیس لاکھ شوچالے ہمارے گریبوں کے گھروں میں بنائے سو پرتیشت گاؤں میں بجلی پہنچ گئی ہے کسان سمان ندھی چھ ہجار روپے کسان کے کھاتے میں جا رہا ہے وہ ان کو درد ہوتا ہے کیونکہ جب یہ یوجنا لے کے آتے تھے تو ان کے پور پردھان منتری کہتے تھے کہ وہل پندرہ پرسنٹ پہنچے گا باقی پچاسی پرسنٹ کنکی جیب میں جاتا تھا آج جب میرے پردھان منتری جی نے آٹیس کروڑ بینک کے کھاتے دو آزار چودہ میں ہی کھولنا شروع کر دیا تھا تب ان کا دھیس پشت تھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوگی کوئی بھرشتہ چار نہیں ہوگا اس لئے میری پانچ سال کی سرکار میں ایک روپے کا گھوٹالہ کوئی نہیں بتا سکتا اور جس نے بتانے کی کوشش کری اس کو سپریم کورٹ سے ڈانٹ کھا کے آ کے یہاں پہ بیٹھنا پڑا پچاس کروڑ گریبوں کو علاج کی سویدہ آئیوشمان یوجنا میں چوبیس کروڑ لوگوں کو بھیما سرکشا کورچ دھائی کروڑ لوگوں کو مخت بجلی کنیکشن ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کو مدرہ یوجنا میں دس کروڑ کے لون مل چکے ہیں اور یہ جب ہم دیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کون سے دھام کا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کون سی جاتی کا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا سان سب وہاں سے چن کے آرہا ہے یا نہیں آرہا یہ سب دھرم جاتی پکشپات کے بینہ یہ ہماری سرکار کرنے کا کام کرتی ہے اس دیش کی سنسکرتی ہمارا دورو ہے میرے سمیت کتنے ہجاروں لاکھوں کروڑوں اس دیش کے یواؤں نے وہ بڑے ہوتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے سوگند رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے یہ سویدھان میں جو بھگوان شری رام کا چتر ہے اس دیش کے لوگوں کی ناغرکتہ تو نہیں جائے گی مگر اس دیش کے کچھ چند لوگوں نے ہمارے بھگوان کے شری رام کے جنم ستان پر پرشن اٹھائے میں سروچ نیالے کو بڑھائی دیتا ہوں ہمارے پردھان منتری جی کو بڑھائی دیتا ہوں کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کی سوگند کو پورا کر دیا آپ نے ہماری سوگند کو پورا کر دیا آج بھگوان رام للا کا مندر آسمان کو چھوٹے ہوئے ہماری سرکار بنانے جا رہی ہے کیا ہمیں گرب نہیں ہونا چاہیے سیٹل و اکشو کا انتجار ختم ہو گیا بچہ پوچھتا ہے ممی سے ممی اتنے آسان کام تھے چھ مہینے میں ہو گئے ہم نے کیوں نہیں کیا ممی کہتی ہے کیونکہ ہمیں ووٹ بینک پر یہ تھا ہم ووٹ بینک کے لئے لڑتے تھے جی ایسی اس لئے نہیں لائے کیونکہ ووٹ بینک بھاگ جاتا تین سو ستر اس لئے نہیں ہٹایا کیونکہ ووٹ بینک بھاگ جاتا کیا بھگوان شری رام کا بندر ایک ووٹ بینک کا مہتاج ہوگا ایک دھرم کا مہتاج ہوگا راج تیٹی کم ہوتاج ہوگا آج مجھے فکر ہے کہ ہمارے سروچ نیالے نے جہاں پر بھگوان رام کا مندر بنانے کو کہا وہاں پر علب سنکھت سمودائے کے لئے بھی ان کو بھی جمین دینے کا کام کیا میری سرکار اس کا بیچار ہے سرو دھم سنبھو اور ہم صرف کہتے نہیں ہیں ہم نے عمل کر کے دکھایا اگر بھگوان رام کے مندر کے لئے سنگرش کیا تو ہم نے سعودی عرب میں بات کر کے بھارت کے حج یاتریوں کا کوٹا بھی بڑھایا جو آج سروادک دو لاکھ ہے اگر ہمارے دیش میں یوگی جی کی سرکار میں ایتی حاصل کمب میلے کا آیوجن ہوا تو وہیں ہم نے گروہ نانک دیو جی کے پانسو پچاسوے پرکاش شتصف کو بھی دھوم دھام سے منایا اگر ہماری سرکار میں کرتارپور صاحب کوریڈور پر کام ہونا شروع ہوا تو وہیں سلطان لودی کو بھی ہیریٹیش ٹاؤن اور سمارٹ فٹی کا ہم نے درجہ دیا جیو پارسی یوجنل آ کر پارسیوں کی جن سنکھیا بڑے اس کے لئے بھی میری سرکار نے کام کیا اور جو سرکار کیول ووٹ بینک کو دیکھتی تھی آج ہم نے اس مانورٹی کے لیے خنہ ہارٹ کی یوجنہ لاکر وہاں پہ لاکھوں روجگار ہم نے پیدا شردن کا کام کیا مانورٹی کے لیے مگر ایک بات بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ سے آپ کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ ڈلی میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈلی میں جہاں پر میری بھارت سرکار ہر دھرم کا کھیل رکھ رہی ہے ڈلی میں ایک سال پہلے ڈلی کی سرکار ایک قانون لے کے آئی اور اس نے کہا کہ ڈلی کے مسجد کے سارے اماموں کو اٹھارہ ہجار روپے کی سیلری دی جائے گی اور اس کے سائق کو سولہ ہجار روپے کی سیلری دی جائے گی ایک سال سے ڈلی سرکار جنتہ کے ٹیکس کے پیسے سے ڈلی کے مسجد کے امام کو سائق کو اٹھارہ ہجار سولہ ہجار روپے پرتی ماں کی سیلری دیتی ہے مگر مندر کے پجاری کو بھول جاتی ہے گردوارے کے گرنٹھی کو بھول جاتی ہے کیا یہ ووٹ بینک کی راجلی کی نہیں ہے یہ ہم کو سکھا رہے ہیں ادھیک جی ادھیک جی بھارت کی ارث روستہ کو ہم نے پانچ سریزن ڈالر ایک قانونی بنانے کا جو سپنا دیکھا ہے اس کے لیے قدم ہماری سرکار تیجی سے بڑھا رہی ہے چاہے وہ آئی بی سی ہو چاہے فیجیٹیو اکنومک افینڈر لو ہو چاہے جی ایس چی ہو چاہے ری رہ ہو چاہے بینکوں کا مرجر ہو اسی کارن ہے انہی فیصلوں کے کارن ہے کہ ہماری جو انتر راشتے ریکنگ ہے وہ آج بڑی ہے ایز اوک ڈوئنگ بیزنس میں ایک سو بیالیس سے تیرے ست ہو گئی ریزولونگ سولونسی میں ہنڈرڈ ایٹ سے سفٹی ٹو ہو گئی گلو بال انویشن رینکنگ میں سیونٹی فور سے ففٹی ٹو ہو گئی لوجسٹک پرفومنس انڈیکس میں دس پوائنٹ ہم نے ایمپروف کیا اور ورلڈ اکانومک فورم کے ٹریول ٹوریزم رینکنگ میں ہم ففٹی سیکنڈ سے تھرٹی فور پر آ چکے ہیں ہماری سرکار نے سٹارٹ اپ انڈیا شروع کیا فورٹھ انڈرسل ریولیوشن آٹیفیشل انٹیلیجنس کوانٹم کمپیوٹنگ انٹرنیٹ آف ٹنگز ان سب شیطروں میں ستائیس ہزار سٹارٹ اپ ابھی تک ہماری سرکار نے ریجسٹر کیے ہیں اڈیا جی یہ دیش تبھی وکاس کر سکتا ہے جب ہماری بھاری اور آنترک سرکشہ ہماری مجبوط ہو چاہے ہمارے پڑوسی دیش کا معاملہ ہو چاہے ہمارے آنترک ہماری سرکشہ کا معاملہ ہو آج اسی کا ہماری سرکار کے فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ نکسلوات پچھلے پانچ سالوں میں کم ہوا دوہزار سولہ میں جہاں پر ایک ہزار اٹالیس گھٹنائیں ہوئی آج دوہزار انیس میں وہ گھٹنائیں گھٹ کر تین سو انتالیس پر آگئی اور ہم نورسیس انسرجنسی کی بات کریں تو ابھی حالی میں کئی ایتی حاسک سمجھوتے ہوئے جیسے بڑوں سمجھوتا ہوا بڑوں سمجھوتا ہوا ناغا لینڈ میں بھی ہمارا پیس پروسس چل رہا ہے یہ اکھنڈ بھارت کی کلپنا ہے اور دیکھ دی میں سات ورش کا تھا انیس سو چوراسی میں میرا انیس سو ستر تر کا جنب ہے میں سات ورش کا تھا صبح اٹھا تو میں نے دیکھا سڑکوں پر آگ لگائے جاری ہے ہجاروں سکھوں کا قتل عام کیا جارہا ہے سب کو ٹیر ان کے گلے میں ڈال کر مارا جارہا ہے میں بڑے گورف سے کہہ سکتا ہوں میری سرکار نے ایس آئی ٹی بنائی انہوں نے پرانے کیس کھلوائے اور آج جو وہ سکھ سکھوں کے جو قاتل ہیں انیس سو چوراسی کے میری سرکار کے کارے کال میں آج وہ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں وہ آج سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں میں یہ گروف کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ادھے جی میں دیش کی رائدھانی سے آتا ہوں دلی ایک ایسا شہر ہے دلی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہمارے کسی بھی جلے کا شاید ہی کوئی ویکتی ہو جو دلی میں نہ رہتا ہو اس لئے ہم اس کو منی ایڈیا کہتے ہیں مگر جب دلی کی سرکار اپنی جمعہ داریاں بھول جاتی ہیں تو وہیں بھارت سرکار نے اپنی جمعہ داریوں کو دیکھا اور اس کو پورا کرنے کا نرنے لیا ائر پولیشن ہمارے لئے سب سے بڑی سمجھا ہے جب آپ دلی میں آتے ہیں تو آپ بھی اس سے آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں آپ کو بھی خانسی ہوتی ہے دلی کو بھی خانسی ہو رہی ہے پہلے ایک کو ہوتی تھی آج پورے دلی کو ہو رہی ہے ادھیک جی ہماری سرکار نے بجٹ میں نیشنل کلائمیٹ ایکشن پلان لاغو کر کے اس کو پریائیٹی بیسیس پر ہر قدم اٹھایا ہے ہماری سرکار نے دلی میں ایسٹرن ویسٹرن پیریفیرل روڈ بنا کر ہجاروں ٹرک جو وہاں سے آتے تھے آج ان کو بھاو نکالنے کا کام کیا اس سے پولیشن ختم ہوا ہماری سرکار نے سفر ائر کوالٹی انڈیکس بنا کر اور اوجولہ یوجنہ میں ہجاروں لاکھوں دیش کی مہیلہ اور دلی کی مہیلہوں کو مفتمے گیس کا کنیکشن دے کر ان کے جو شریر میں جو ساری بیماری ہوتی تھی اور جو دلی میں دھوا ہوتا تھا اس کو بھی ختم کرنے کا کام کیا دلی میں سترہ سو اکتیس انادکریس کولنی جو آج تک چالیس سال میں کسی نے پاس نہیں کری میں نے کہا شروع میں آپ سب آپ ساری سمجھیں کھڑی کرتے تھے ہم اس کا سمادھان کر رہے ہیں مجھے یاد ہے دو جار آٹھ کا دلی کا چناؤ اس سمجھ شیلہ دکھشے جی آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے انہوں نے آدھرنی سونیا گانڈی جی کے ہاتھوں سے دلی کے کولنی واسیوں کا ہونا پروویزن سرٹیفیکٹ بٹوا دیئے اس کے بعد دوبارہ سرکار بن گئی بیس سالوں میں ایک کولنی دلی میں پاس نہیں ہوئی آج میں فکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دلی کے لوگ جو آپ کے سنسدی شتر سے بھی آتے ہیں آج ان کے اوپر جو یہ تلوار لٹکی رہتی تھی اس کو ہٹانے کا اگر کسی نے کام کیا تو ہمارے دیش کے پدھان منتری نریندر مہدی جی نے کیا انہوں نے دھرم نہیں دیکھا کس کا گھر پاس ہو رہا ہے انہوں نے ہر دھرم جاتی کے لیے یہ کام کیا اور ایک بہت بڑا اپہار انہوں نے کولنی واسیوں کو دیا جب انہوں نے کیپیٹل گین ٹیکس کو جو کسی گریب آدمی نے ایک لاکھ روپے کا گھر کھریدا اور وہ اگر آج وہ اس کی قیمت چالیس لاکھ تیس لاکھ ہو گئی ہے اس کے اوپر جو تیس پرسنٹ کا کیپیٹل گین ٹیکس لگتا ہے وہ بھی میری سرکار نے ماف کر کے ایک ایک گریب ایک ایک مکام والے کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا اپہار دیا اس کا یہ ٹیکس ماف کیا پچھلے پانچ سالوں میں دلی میں جہاں پر میٹرو فور کو دلی سرکار ڈھائی سال تک اٹکا کر بھیٹی رہی وہاں میری سرکار نے میٹرو فور فیس پور کو پاس کر کے ایک سو سولہ کلومیٹر ہماری سرکار نے منجوری دینے کا کام کیا اسی سنسد میں جب دلی میں راشپتی شاہسن تھا یہاں پر جو اس سمیے کے صدق سے تھے ان کو یاد ہوگا دلی میں راشپتی شاہسن تھا دلی کا بجٹ دیش کی سنسد میں پڑا گیا تھا اس سمیے ویت منتری جی ہمارے آدرنی آرون جیٹلی جی نے کہا کہ میں دلی سرکار کو بارہ سو کروڑ روپے دیتا ہوں کہ وہ چودہ سو نئی بسے کھریدے مگر دربھاگے سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بارہ سو کروڑ تو بینک میں پڑے پڑے دلی سرکار کے پاس آج اٹھارہ سو کروڑ روپے ہو گیا ہے مگر پانچ سال میں جو پانچ ہزار بسے تھی آج وہ گھٹ کر سینٹی سو ہو گئی ہے پانچ سال میں کےول دلی سرکار کھرید پائی اور جس کا ٹینڈر ابھی مائی دو ہزار انیس میں کیا تھا بسوں کی سنکھیا بڑی نہیں بسوں کی سنکھیا گھٹ گئی پولیشن بڑھ رہا ہے ہماری یمنا کو آپ جب بھی وہاں پر جا کر دیکھتے ہوں گے یمنا کی حالت کیا ہے وہاں پر دیکھتے ہوں گے ہمارے جا کر گجرات میں جو ساور مطی ندی کے اوپر میں ریور فرنٹ ہماری سرکار نے بنایا اس سمیں مکہ منتری رہے عدنی شریع نریندر مودی جی نے بنایا ہم بھی ایسا ہی ریور فرنٹ دلی میں یمنا ندی کے اوپر میں بنائیں گے یہ میں آپ کو وشوات دلاتا ہوں جہاں پر کانگریس کی سرکار نے اس یمنا کی صفائی میں بارہ سو کروڑ روپے خرچ کیا عام آدمی پارٹی نے یمنا کی صفائی میں پانچ سو کروڑ روپے خرچ کیا مگر آج آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے کوئی آدمی ڈپکی نہیں لگا سکتا دلی کا مکہ منتری کہتا ہے میں سب کو وہاں پر لے جا کے ڈپکی دلاؤں گا پانچ سال سے بول رہا ہے آج تک ابھی اس نے خود بھی ڈپکی نہیں ماری یمنا میں اس نے ہمارے دیش کی سرکار نے کہا دو ازار چوبیس تک اس دیش کے پرتے ناگری کو ہم ساف پانی کی سویدہ دیں گے مجھے دکھ ہوتا ہے شیلہ دکھنی جی کے سمیں میں دلی میں چار سو ٹینکر چلتے تھے آج دلی میں پانچ سو ٹینکر چلتے ہیں دلی میں سیور لائن نہیں ہے کولنی میں پانی کی لائن نہیں ہے یہ بھارت کی راج دھانی ہے اکیس میں نمبر پر دلی میں ابھی جو ہم نے دیکھا انڈیکس میں ابھی جو اکیس راجوں کا سروے ہوا اس میں دلی میں سروادک جہری لا پانی دلی میں پایا گیا دلی کے لوگ جہری لا پانی پینے کو مجبور ہو رہے ہیں بگر کسی کو چنکہ نہیں ہے جب پردھان منتری جی نے کہا کہ دو ازار چوبیس تک ہم دیش جب دیش بولتے ہیں تو دلی بھی آتا ہے تو دلی کو بھی ہم دو ازار چوبیس تک ہر گھل میں نل سے جل دیں گے اور سوچ سے جل دیں گے یہ ہماری سرکار نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں لوگ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کیا کیا پردھان منتری جی کو بولا دلی کا مکہ منتری پردھان منتری جی کو بولتا ہے اور میں ان کے ٹھیک شبد بتا رہا ہوں آئی کوٹ موڈی نے پاکستانیوں کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہے موڈی نے آتنگ وادیوں کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کی موڈی راشت وادی ہے موڈی دیش بھکت ہے مگر موڈی سے بڑا دیش دروئی کوئی نہیں ہے یہ دلی کا مکہ منتری کہتا ہے جس پارٹی کو جنا دیش بلا جس کو دیش کی جنتوں نے تین سو تین سیٹ جتا کر بھیجا دلی کا مکہ منتری کہتا ہے وہ پردھان منتری جو اب دیوالی سیاہ چین میں جوانوں کے ساتھ مناتا ہے وہ پردھان منتری جس کے نام سے ہمارے پڑوسی دیش کام جاتے ہیں جس کے دیش میں گھز کر ہم سردیکل سرائک کرتے ہیں اس پردھان منتری کے بارے میں ایک دلی کا مکہ منتری کہتا ہے کہ اس نے پاکستانیوں کے ساتھ سیٹنگ کر رکھئے اس سے بڑا دیش جو رو کوئی ہو سکتا ہے جب اور جب سردیکل سرائک ہوتی ہے جب ہمارا دیش جب ہمارا دیش کی سینہ سردیکل سرائک کرتی ہے تو جب ہمارے دیش کی سینہ سردیکل سرائک کرتی ہے تو دلی کا مکہ منتری سبھوت مانتا ہے کہ کہا سردیکل سرائک ہوئی میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں میری سرکار کو اور میری بھارتی سینہ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو جو لوگ سردیکل سرائک کا ثبوت مانتے ہیں اپنا نام لکھوا دو لسٹ میں اگلے سردیکل سرائک میں وہیں پر آپ کو پلین میں بھیجیں گے وہیں کرسیاں لگا کر وہیں آپ کو بٹھائیں گے جو جو لوگ سردیکل سرائک کا ثبوت مانتے ہیں یہ دلی میں کیسی مانے سدشے مانے سدشے آپ اپنی چیٹ پر جا کے بولیں مانے سدشے آپ اپنی چیٹ پر جا کے بولیں یہ دلی میں کیسی کرانتی ہو رہی ہے یہ پانچ سال میں ایک بھی نیا سکول دلی میں نہیں بنا ایک بھی نیا سکول انہوں نے وائدہ کیا تھا دلی کی سرکار نے کہ ہم ایک ہزار سکول بنائیں گے مگر ایک بھی نیا سکول نہیں بنا دلی کی سرکار نے وائدہ کیا تھا ہم بیس نیا کالیج بنائیں گے ایک بھی نیا کالیج نہیں بنا دلی کی سرکار نے کہا تھا ہم نیا ہسپتال بنائیں گے ایک بھی نیا ہسپتال نہیں بنا اور وہ جو دلی کے مکھے منتری وہ سنگنیچر بریج کو دکھاتے ہیں وہ اندیس سو چانوے کی ہماری سرکار میں شروع ہوا تھا وہ جو دلی کے مکھے منتری ایک بھی فلائیور ایسا نہیں دکھا سکتے ایک بھی نیا فلائیور دلی میں نہیں بنا جس کا شیلہ نیاز دلی کے مکھے منتری نے کیا ہو یہ پانچ سال سرکار چلی ہے ڈائی سال تک ہمارے دلی کے میٹرو فیس وار کو روکے رکھا دلی میں شیلہ دکھسی جی پانچ سال میں ویڈیاپن نے ایک سو چھپیس کروڑ روپے خرچ کرتی تھی دلی کے مکھے منتری نے چودہ سو کروڑ روپے دلی کے ویڈیاپنوں پہ خرچ کیا ہے چودہ سو کروڑ روپے آج کیول دلی کا وکاس کیول دلی کے اکبار میں یا ٹیلی ویژن کے ایڈ میں یا دلی کے مکھے منتری کے موں سے دلی والوں کو وہ وکاس نہیں دکھائی دیتا جس کو انہوں نے اپنی ہاتھ سے چھوا ہو یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ وکاس نہیں دکھائی دیتا جو جینیو میں اس دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کے نعرے لگاتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو جب دلی کے مکھے منتری کے پاس پچھلے ڈیڑھ سال سے فائل رکھی ہوئی ہے مگر دلی کا مکھے منتری اس پر کیس چلانے کے لئے پرمیشن دے ہی دیتا ہے یہ ہماری بھارت کی راج دانی ہے دلی میں ہماری بھارت سرکار نے حویشمان یوجنہ لاغو کری دلی میں لاغو نہیں ہوئی پردان منتری آواز یوجنہ لاغو کری دلی میں لاغو نہیں ہوئی گرین سیس جو دلی سرکار گیارہ سو چوہتر کروڑ روپے کھٹا کرتی ہے کیول دو سو بہتر کروڑ روپے کھرچ کیا اور وہ بھی کیول اس میں سے بھی دو سو بہتر میں سے اسی کروڑ روپے اپنے جھوٹے وگیاپنوں پر کھرچ کیا نربیہ فنڈ سر ہماری میں تو بھارت سرکار کے بارے میں بول رہا ہوں ہماری بھارت سرکار نے نربیہ میں دیش میں سروادک اگر پیسہ کسی کو فنڈ دیا ہے تو وہ دلی سرکار کو دیا ہے مگر بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ تین سو نبے کروڑ روپے دیا اور اس میں کیول پانچ پرتیشت خرچ کیا نائنٹی فائی پرتیشت ابھی تک خرچ نہیں کیا پندرہ ہجار سات سو ٹیچر کے پدھ کھا لیے ہیں پندرہ ہجار سات سو ٹیچر کے پدھ کھا لیے ہیں چھے ہجار ٹیچر پانچ سال میں کم ہو گئے نو سو بسے ہماری کم ہو گئی سارے جھگی جھوپڑیوں کو جھوٹے سرٹیفیکٹ بات رہے ابھی پردھان منطری جی نے کہا جہاں جھگی وہیں آواز دے گے جہاں جھگی وہیں مکان دیں گے ابھی ڈی ڈی نے سب کا سروے کرنا شروع کیا ہے ہماری سرکار بنتے ہی پردھان منطری جی تلی کے ہر جھگی کو پکا مکان دینے کا کام کریں گے دیہاد کے لیے دیہاد کے لیے کوئی یوجنا نہیں لے کے آئے سو اکڑ زمین گھے ورہ موڑ پر ہے وہاں پہ کالیج نہیں بنا پائے دیہاد میں سیکشن تیم تیس سیکشن ہی کیا اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا سر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے کیول دس منٹ اور پانگوں گا دلی کے کیونکہ بھارت کی راج دانی اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں دلی کے شاہن باد میں کیا ہو رہا ہے آج وہاں پہ سی اے کا پروٹس نہیں ہو رہا آج وہاں پہ لوگ جو وہاں پہ پروٹس پہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پردان منطری اور گرہ منطری کو مار دیں گے ہمیں جہاد چاہیے ہمیں جنہ والی آزادی چاہیے پاکستان جندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو اس دیش سے الگ کر دیں گے کشمیر کو اس دیش سے الگ کر دیں گے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس دیش کو یہ راجی فیروچ خاند کی سرکار نہیں ہے یہ نریندر موڈی کی سرکار ہے ہم ہم سی اے کو کبھی واپس نہیں لیں گے یہ ہماری دیش کی اکھنڈتا کا پرشن ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہاں پر میڈیا کو مارا جا رہے ہیں وہاں پہ پلس کے خلاف میں نعرے لگ رہے ہیں مگر دلی کا مکھے منطری اور اپ مکھے منطری کہتا ہے جو پاکستان جندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں شاہین باگ کے ساتھ کھڑا ہوں جب میں شاہین باگ کے خلاف بولتا ہوں تو میرے اوپر میں ریبورٹ کرتے ہیں میرے اوپر کو بین کر دیتے ہیں میں شاہین باگ کے خلاف ہوں مگر وہ لوگ شاہین باگ کے سمرتھن میں کڑے ہیں یہ دلی کی جنتہ تیہ کرے گی بھارے سرکار نے دلی میں پچپن ہجار کروڑ روپیہ ہمارے شریمان نیٹین گھٹ کریجی نے پچپن ہجار کروڑ روپے سے زیادہ کی سڑکیں دلی میں بنانے کا کام کیا آج ہم دیکھتے ہیں دھولک وہاں سے ائرپورٹ تک اور یہ گاجہ آباد کی سڑک اور یہ دوارکہ ایکسپریس وے یہ مومبئی ایکسپریس وے اور یہ ایسٹن ویسٹن پیریفیرل روڈ یہ ہماری بھارے سرکار نے دلی کو سوگات دی ہے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر چھبیس ہجار کروڑ روپے کا دلی میں بننے جا رہا ہے نیشنل وار میوزیم آج تک کسی کو چنتہ نہیں ہوئی ہماری سرکار نے بنائی ہمارے پردان منتری موڈی جی نے لال قلعہ میں وہاں پر چار میوزیم ہمارے دیش کے شہیدوں کا سمرپٹ کر دیئے اجولہ یوجنہ میں دھائی لاکھ مہیلاؤں کو ہم نے کنیکشن دیا گوشل وکاس کے اندر میں تین لاکھ ہم نے یہاں پر ہمارے نوجوانوں کو ہم نے پرشکشن دیا دیویان یوجنہ میں چار چالیس ہجار سے زیادہ ہم نے دلی کے دیویان کے لوگوں کو اپ کرن دیئے بھارت وندنا پارک بن رہا ہے دیش کا سب سے بڑا پارک کولنیوں کو مالک آنا حق دیا جہاں جگی وہی مکان میرے لوگ سبا شیطر میں سو بیٹھ کا ہسپٹل باپے نجو گھڑ میں سو کروڑ روپے کی لاغت سے بننے جا رہا ہے یہ ہماری بھارت سرکار نے دلی کو سوگات دی میں پوچھنا چاہتا ہوں اب یہاں پر بڑے نعرے لگ رہے تھے سی اے کے پروٹس پہ اس دیش کے پور پردھان منطری شریف منمون سنگھ جی نے بولا ای کوٹ منورٹیس ان بنگلہ دیش ار فیسنگ پروسیکیوشن اور ایٹیس آور مورل اوبلگیشن تو گرانٹ سٹیجنشپ انہیں مور لیبرل مینر ابھی جو یہاں پر ہمارے سیوگی ہمارے گوگوئی جی ان کے پیدا جی اسام کے مکھے منطری تھے انہوں نے کہا تھا اس دیش کی سرکار کو آئی کوٹ آئی سیکھ ریفیجی سٹیٹس پور پیپل ہو مائیگریٹی ٹو اینڈیا فروم بنگلہ دیش فالومنگ پرسیکیوشن دسیس نو ویر وائل ایٹ اسام ایکارڈ یہ کانگریس بولتی آئی ہے یہ جو بھار سے ہمارے ہندو آرے سے پرتاڑی فو کر ان کے فیور میں دیش کانگریس کے لوگ بولتے آئے ہیں یہ کانگریس کی سرکاروں نے ہماری سرشتی میں پنچ تتو ہوتے ہیں جل وائیو اگنی آکاش پرتوی یہ کانگریس کی سرکاروں نے پسپن سالوں میں ایسا کوئی تتو نہیں ہے جس میں گھوٹا لانا کیا ہو ایسا کوئی تتو نہیں ہے جس میں بھرشتا چارنا کیا ہو اس دنیا میں دو چیزیں گنا ناممکن ہیں ایک تو آسمان میں تارے اور ایک کانگریس کے گھوٹا لے سر سر بہت ہی دکھ ہوتا ہے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ویبست ہماری سرکار کا ایسے ویروت کرتا ہے یو این میں جا کے ویروت کرتا ہے پاکستان کے منتری یو این میں جا کر بولتے ہیں ہمارے بھارت کے کسی نیتا کا بات کو کوٹ کر کے بولتے ہیں کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ ایسا کر کے ہمارے دیش کے اوپر میں ان کے پخش کو کتنا کمجور کر رہے ہیں ہمارے دیش کے اکھنڈدہ کو کتنا کمجور کر رہے ہیں پاکستان کا ایک منتری ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے موڈی جی کو ڈلی کا چناؤ ہرانا ہے یہ وہ ٹویٹ کر کر آج کا پاکستان یہ فیصلہ لے گا کہ وہ ہمارے دیش کے کوئی بھی چناؤ کو کیسے پر بھاوت کرے ہمارے موڈی جی کو ہرائے موڈی میڈنس ہے اسی لئے دو آزار چودہ میں دیش کے لوگوں نے موڈی میڈنس میں ہماری سرکار بنائی دیش میں موڈی میڈنس ہے اس لئے دو جار انیس میں دیش کے لوگوں نے تین سو تین سیٹ دے کر موڈی میڈنس کو ہماری ہاں پہ سرکار بنائی میں سر آخر میں آخر میں یہ بولنا چاہتا ہوں یہ بہت بدوان ہے میں ان کے جیسا بدوان نہیں ہوں بھگوان آپ کو صدبدی دے مگر آج میں جیو جو ہو چکا ہے اس کے چندہ کیوں کرتے ہو اس کا آپ نہیں بدل سکتے کچھ بھی اور جو ہونے والا ہے دو ہزار چوبیس میں بھی موڈی جی کی سرکار بنے گی اس کا بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے آج میں جیو دادا خوش ہو کہ رام کا مندر بن رہا ہے بو سے بولو جائے شری رام سارے سارے پاپ دھل جائیں گے جیبن کے سارے پاپ دھل جائیں گے بول دو جائے شری رام میں کہنا چاہتا ہوں وپاکش کو بولا جائے شری رام جائے شری رام کوئی دھرم نہیں ہے جائے شری رام ہماری سنسکرٹی کا پرتیک ہے بولو وپاکش شیخ ہو کر جائے شری رام بولو جائے شری رام دادا بولو مو سے دارے پاپ دھل جائیں گے بول دو جائے شری رام سار میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں آپ مجھے انکیت کر کے بولو ڈائریکٹ دھرمت بولیے آخر میں میں کیول اتنی گجارش کرنا چاہتا ہوں سرکار آئے گی سرکار جائے گی ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور پراتھ بکتا ہو ہماری کچھ اور پراتھ بکتا ہو مگر ہم نے مل کر ساتھ چلنا ہے ہم نے مل کر اس دیش کو دوبارہ سے سونے کی چڑیا بنانا ہے ہم نے مل کر ہمارے دیش کے شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بنانا ہے اس لئے میں دو پنگٹی بول کر اپنی بات کو برام کروں گا ابھی تو اصلی منجل پانا باقی ہے ابھی تو ارادوں کا امتحان باقی ہے ابھی تو تولی ہے مٹھی بھر جمین ابھی تولنا آسمان باقی ہے میں راشپتی جی کو میں اپنا سمرکہ انگریکٹ کرتا ہوں بہت بہت دھنے والے